تاڑی بھرپور تاڑی میں وے تشریف گینہ سن جناب اقلیم راز ہے کون ہے تیکو ڈکن آلہ پر لجیاں دی لجیاں پالیں ہیک اقلیم دی عرض نہ ٹالیں اپنے دردی بھی ایک نکسیں توبہ دی تو بھی ایک نکسیں مہربانی اور ایک شیر محبان وطن دوستہ واسطے کہ اللہ پاک دا کرم وطن ہوتے نہیں تا دشمن سریاں بھی بہنگے اللہ پاک دا کرم وطن ہوتے نہیں تا دشمن سریاں بھی بہنگے ہر شعب اچکالیاں بھی داندے مضبوط قیام بھی بہنگے ہر شعب اچکالیاں بھی داندے مضبوط قیام بھی بہنگے تجڑے کھاکے باکن غیر آنگے اقلیم غلام بھی بہنگے مہدے ملک جنمک زیادہ ہے تائنمک حرام بھی بہنگے مہربانی کہ زی شان کوئی بھی سرور کنین تک نہ پہنچا زی شان کوئی بھی سرور کنین تک نہ پہنچا آپ کیا کوئی آپ کے نالین تک نہ پہنچا مہربانی زیشان کوئی بھی سرور کنین تک نہ پہنچا آپ کیا کوئی آپ کے نالین تک نہ پہنچا تو پیتے رہے خدا کے بھی دشمن فراد سے پیتے رہے خدا کے بھی دشمن فراد سے پانی کی اپنی قسمت حسین تک نہ پہنچا مہربانی اور کینکیں ہیں ساتھ ہم اور کینکیں نہیں ہیں چاچو خلیل صاحب مہربانی بھائی شباب بھائی کنکیں ہیں ساتھ ہم اور کنکیں نہیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جنکیں نہیں ہیں یہ چاند یہ تارے یہ سورج بھی گواہ ہے کہ اقلیم حسینی ہیں مگر داسدین کے نہیں ہیں مہربانی یہ چاند یہ تارے یہ سورج بھی گواہ ہے کہ اقلیم حسینی ہیں مگر داسدین کے نہیں ہیں اور گواہ ہوگر نہ موقع پر تو اینی ہو نہیں سکتا گواہ ہوگر نہ موقع پر تو اینی ہو نہیں سکتا میرا یہ شعر محشر تک بے مینی ہو نہیں سکتا اور میری یہ زد نہیں اقلیم نظریان ایمانی ہے عمر کو جو مخالف ہے حسینی ہو نہیں سکتا مہربانی اور نوجوانہ وقت کچھ شعر کہ صدہ عزت کمائیے پیسہ نہیں محمد مرائی صاحب اشید بھائی کہ صدہ عزت کمائیے پیسہ نہیں اصلات کتھائی نہیں کی تھی اوہ ولیا نہیں محصدیا نہیں تکلیف دعائی نہیں کی تھی تی اقلیم سمندر تار دے وچ جکی سوچ کدھائی نہیں کی تھی مار گئے ہاں میند کنارے ہاں دی اصبر دیا تائی نہیں کی تھی جنب بھائی رضوان بھائی دی فرمائیے دوڑا مقارن کہ صدہ عزت کمائیے پیسہ نہیں اصلات کتھائی نہیں کی تھی اوہ ولیا نہیں محصدیا نہیں تکلیف دعائی نہیں کی تھی تی اقلیم سمندر تار دے وچ جکی سوچ کدھائی نہیں کی تھی مار گئے ہاں میند کنارے ہاں دی اصبر دیا تائی نہیں کی تھی اور جنب بھائی بات دیکھتے پیشنی شیر انہوں نے فرمائش آئی کہ دلہ مگر انہاں دے بہو بڑی آئیں انہاں اپنا آپ بکھا من دے اپنا دل نو آخدہ پیا دل بہو زلیل ہو یانا او دل پیچھو بار بار کے اس نو آخدہ پیا کہ دلہ مگر انہاں دے بہو بڑی آئیں انہاں اپنا آپ بکھا من دے سانو صبر دے جام دا آدی کر انہاں رسن دی صدر لہاں ون دے سانو صبر دے جام دا آدی کر انہاں رسن دی صدر لہاں ون دے تقاد حجر فراق دی قسمت وچ میں دے صرف دھان دیئے دھان ون دے نیت میں نا سماجت نہیں ہون دی اکلیم جدائیاں آن ون دے مربانی اور میری گال محسوس نہ کیتی کر محمد ملائی صاحب میری گال محسوس نہ کیتی کر کسی ہوش اڑا کے سٹی آئے یہ چیتا چکر چھال لانتا ہی اس انج سترہ کے سٹی آئے یہ چیتا چکر چھال لانتا ہی اس انج سترہ کے سٹی آئے تے افسوس تہے جو اکیاں دے آسمان تے چاہ کے سٹی آئے سانو لاتو سمجھ کہک لگ دے اکلیم گھما کے سٹی آئے مربانی اور سن ہی کھر جائی نہ کوئی آکھے چاچو اسمہ صاحب سن ہی کھر جائی نہ کوئی آکھے باقی جو الزام بھی ڈھوئی آوے ساتھ بسم اللہ اس بندے نجڑ کرن قدی دل جوئی آوے تی اس خسیاں نہیں اس جتیاں ہے اس خسیاں نہیں اس جتیاں ہے گر اس دا ہے بس اوئی آوے سار دل اقلیم کوئی قابل نہیں قدی کوئی آوے قدی کوئی آوے اور ایک شیر سنگتہ دوستہ وستہ کہ بندہ سجنہ نال کجاک ہوندہ جی پیار ہوندر جناب صالح حماد Dass dies جی پیار ہوندر ہر ویلے کول محسوس ہوند حبدار ہوندر تی اقلیم انہا دی سندہ دیدین باڑے چار ہوند تی ان یومد دیوے لوگ مشعلہ بیٹھ کر bureaucracy یار ہوندر اور ہونگیم تو تو بندہ سوچ چاہی نہیں جمعر صاحب کسے لگ دے نا کیا نا اس بڑی کھیڑ بڑھائی ہوئی آئی اس نو آخری وارنگ ریڈی تیس اس نو آکیاز کے ہونگیم تو تو بندہ سوچ چاہی نہیں کہ تیرے کول پراتا ویسا میں پاگل ہاں بے قدریاں دے اور تیرے وہاں مکنی میں بھین جائیں بھول بھالکے ماتا ویسا بھولا میں کوئی منکہ تصویدہ کہ تیرے ینگے تے واتا ویسا اور آخری دو شیر کہ گاٹا دو انو ہے کسے ہکنو نہیں دل دل تو پھوڑ کے ویکھے گاٹا دو انو ہے کسے ہکنو نہیں دل دل تو پھوڑ کے ویکھے ہو سکدے شیشے ایمون آلیس موسا تو موڑ کے ویکھے تے اقلی مویت بچنا اس بھی نہیں دل ساڑھا توڑ کے ویکھے ہن یہ اتو تو دھمکیاں نہ دے وے انو آکو چھوڑ کے ویکھے بہربانی اور اگلے کیا کیا اس کا کیا ہر پیار پرست زمانے توں موکنندہ کر گیا ہوندہ مہن ملائی صاحب خصوصی توجہ چاہتا ہے کہ ہر پیار پرست زمانے توں موکنندہ کر گیا ہوندہ جے موت انسان دے واسد ہوندی غوستان تا بھار گیا ہوندہ جے موت انسان دے واسد ہوندی غوستان تا بھار گیا ہوندہ اور تیرے چھوڑ ونجندی دھمکیاں توں اقلیم کیوں ڈار گیا ہوندہ بند نکڑ کے مردے ہو میں سارا ملائیم کیوں ڈار گیا ہوندہ اور اصلا مرکزی یار ہاں یار ہاندے ساتھو باد جرانہ نہیں چلدا اصلا مرکزی یار ہاں یار ہاندے ساتھو باد جرانہ نہیں چلدا کوئی محفل نہیں جس محفل وچ سارا ذکر اضانہ نہیں چلدا کوئی محفل نہیں جس محفل وچ سادہ ذکر ادانا نہیں چلدا تے سادہ ہاتھ نا لگے تا گردش وچ ساری رات پیمانا نہیں چلدا اسا چھوڑے وانتا ساکی دا اقلیم میں خانا نہیں چلدا اور آخری شیر کہ اسا حاضر ہاں جا ران دے نا دن راتا ہونیا راسن اسا حاضر ہاں جا ران دے نا دن راتا ہونیا راسن انج پیش جناب نو لفظان دی سوغاتا ہونیا راسن تے میرے وطن تنادل خوشیاں دی باراتا ہونیا راسن دن گی اقلیم وفا کی تی ملاقاتا